حسن اکبال صاحب بہت شکلی ہمیں شمیلوائن کرنے کے لیے حسن اکبال صاحب عرشت شریف ظاہر ہے پاکستان کے ایک بہت سینئر صحافی کے ساتھ ساتھ پاکستانی شہری پاکستانی حکومت کی ذمہ داری ہے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں خود کینیا کے صحافی اٹھا رہے ہیں کہ یہ ایک قتل ہے ماورہ عدالت قتل ہے اس کے جو محرکات ہیں اور جو ریزنس پولیس بتا رہی ہے وہ مطابقت نہیں رکھتے ہیں حکومت یقینی بنائے گی کہ جواب تلبی کرے کینیا کی حکومت سے اور پاکستانی عوام کے سامنے اور عرشت شریف کے اہل خانہ کے سامنے حقائق رکھے نیشہ عزیب سب سے پہلے تو میں انتہائی گہرے صدمے کا اور دکھ کا اظہار کرنا چاہوں گا عرشت شریف صاحب کی اس ناکہانی جو ہلاکت ہوئی ہے اس پہ ہم سب غمزدہ ہیں وہ پاکستان کے سینئر صحافی تھے پاکستان کے شہری تھے اور جیسے آپ نے ابھی بتلایا بھی کہ اس معاملے کی حساسیت کے پیش نظر وزیراعظم شباز شریف صاحب نے کینیا کے صدر سے خود فون پہ بات کی ہے اور انہیں آگاہ کیا ہے کہ کس قدر یہ معاملہ سنگین ہے اور اس کے اوپر حکومت پاکستان چاہتی ہے کہ نہائیتی شفاف انداز میں تحقیقات ہو کر حقائق کو قوم کے سامنے لے کر آئے جائے اسی طرح جو پاکستان کے وہاں سفیر ہیں ان کو بھی حدایت دی گئی ہے کہ وہ کینیا کے پولیس اور حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کی جلدہ جلد جو جست خاکی ہے اسے وطن واپس لانے کا جو بھی بندوبست ہے وہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ جو وہاں اس واقعے کی تحقیقات ہیں اس کو یقینی بنائیں کہ جس قسم کے بھی سوالات چاہے یہاں پر کوئی اٹھا رہا ہے یا ان کے خاندان کے ذہن میں ہو یا کینیا کا میڈیا جیسے آپ نے کا اٹھا رہا ہے ان تمام سوالات کا تسلیب اخش جواب ملنا چاہیے اور اس کے لیے مکمل طور پر حکومت کی ان کے اہلہ خانہ کے ساتھ اور خود اپنے طور پر کوشش ہوگی جدوجہد ہوگی کہ ہم اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں کہ یہ کیا واقعہ تھا جو مختلف پہلو ہیں ظاہر پاکستان پاکستانی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایک الزام تو لگتا ہے کینیا کی پولیس پر کہ وہ معورہ عدالت قتل بہت کرتی ہے مگر ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ معورہ عدالت قتل قرائے کی قاتل ہوتے میں تو نہیں کیا ہے کینیا کی پولیس نے تو یہ جو پہلو ہے اس کی بھی نشان دیں حکومت پاکستان کو اور تحقیقات کے لیے حکومت پاکستان کو دباؤ ڈالنا پڑے گا کیونکہ بچ نکلتی ہے کینیا کی پولیس ایک بہت بڑا ریکارڈ موجود ہے جب ہم تحقیق کر رہے تھے سامنے آ رہا تھا کہ ایسے ایسے قتل ہیں جس سے وہ بچ نکلتی ہے یہ دیکھئے جیسے آپ کو میں نے بھی کہا کہ سب سے ہائیس سطح ہو سکتی ہے کہ آپ سرورائے مملکت کو آگاہ کریں اس واقعے کی سنگینی سے اور وزیراعظم نے کینیا کے صدر کے نوٹس میں یہ لایا ہے اور ان کو پاکستان کی طرف سے اس معاملے کی سنگینی اور اہمیت کا بھی احساس للایا اور مجھے امید ہے کہ جب اس سطح کے اوپر ہائیس لیول کے اوپر کوئی معاملہ ڈپلومیٹک لی ٹیک اپ کیا جاتا ہے تو اس کو یقیناً کینیا کی حکومت بھی آسان نہیں سمجھے گی یا اس کو لائٹ نہیں لے گی اور وہ اس کو پوری سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر اپنا کام کر کے ہمیں آگاہ کریں گے ہماری تھوڑی کانسٹرینٹ یہ ہے کہ کیونکہ یہ جورسڈکشن حکومت پاکستان کی نہیں ہے ایک دوسرے ملک کی جورسڈکشن ہے تو ہمیں وہاں کی حکومت کے ذریعے اس کے اندر تمام تحقیقات کو کرنا بڑے گا ایسا صاحب یہاں تک جو کینیا میں واقعہ ہوا جورسڈکشن وہاں کی ہے حکومت پاکستان کو زور دینا ہوگا آپ کہہ رہے ہیں کہ مکمل طور پر زور دیا جائے گا مگر کچھ واقعات ہیں جس پر حکومت پاکستان پر سوال اٹھ رہا ہے ایک تو یہ کہ وہ یو اے ای میں تھے متحدہ عرب امارات میں تھے کسی اور ملک کا ان کے پاس ویزا نہیں تھا اور یہاں سے دباؤ ڈالا گیا جس کی وجہ سے متحدہ عرب امارات کی حکومت کی طرف سے انہیں کہا گیا عرصر شریف صاحب کو کہ آپ یہاں سے نکل جائیں اور وہ پھر نکلے کیونکہ ان کا پاس ویزا نہیں تھا تو کینیا انہیں وہ ملک نظر آیا جہاں پر ویزا آنا رائیول ہوتا ہے ویزا لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے پہلے جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوئے تو حکومت پاکستان کی کردار پر سوالات اٹھ رہے ہیں دیکھیں شازیب یہ تو ہر کسی کی پرسنل چوائسز ہوتی ہیں ابھی کئی اور صحافی ہیں جن کو یہ شبہ ہے یا جن کو شکایت ہے کہ ان کے خلاف کافی کاروائی ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے یا ان کو بھی خوف ہے تو وہ تو ابھی ملک کے اندر ہی ہیں ابھی ان کو نہ کسی نے زمین نے نگل لیا ہے نہ وہ مارے گئے ہیں وہ ادھر ہی ہیں ملک کے اندر ہی چل رہے ہیں بہت سنگین سطح کی وہ اپنی جو تنقید ہے وہ اداروں پہ بھی کرتے ہیں وہ مخالفین پہ بھی کرتے ہیں یہ اپنی اپنی چوائسز ہیں اب مجھے نہیں معلوم ارشا صاحب مگر ان کے لئے ارشا صریف صاحب کے لئے ایک تو دیکھیں یہ تو نہیں ہونا چاہے کہ کسی کو لگے کہ ریاست یا حکومت اس کے خلاف کاروائی کر سکتی ہے تو وہ ارحال میں ہی ملک میں رہے ارشا صریف صاحب کے اگر چوائس تھی یا کسی کوئی بھی اپنی چوائس ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کو حق ہے اپنی چوائس ایکسرسائز کرنے کا اگر اس کو لگے کہ رول آف لاو نہیں ہوگا رول بائی لاو ہوگا تو وہ جا سکتا ہے مگر شریف مزاری صاحب نے الزام لگایا کہ ان کو بتایا گیا تھا ارشا صریف صاحب کو بھی کہ ان کے کوئی کانٹریکٹ دے کے ان کو مروا سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ جانے پر مجبور ہوئے پاکستان سے دیکھئے اس کی کوئی اگر وہ صدقہ ان کے پاس اطلاعات ہیں تو وہ ضرور منظر عام پہ لائے ہم اس کی تحقیقات کریں گے اور ہم یقینا نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر کوئی شخص بھی اس کا کوئی بھی سوچ ہو کوئی بھی نظریہ وہ خود کو اتنا غیر محفوظ سمجھے کہ وہ سمجھے کہ پاکستان میں وہ لے نہیں سکتا ہمیں ایک ایسا پاکستان بنانا ہے جس میں فنڈیمنٹل رائیڈ سب کے محفوظ ہوں لیکن ہمیں یہ ساری صورتحال جو ورزے میں ملی ہے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے جو پچھلے چار سال میں صحافیوں کے ساتھ ہوتا رہا اور جو کچھ یہاں پر ازادی ہے ظہار رائے کے ساتھ ہوتا رہا یہ سارا ایک پس منظر ہمیں ورزے میں ملے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس حالات کو بہتر کریں ایسے مجھے پورے چار سال میں جو کچھ ہوا وہ اس پر ہم ترقید کرتے رہے مگر آپ کا بھی جو پانچ سے چھ ماہ کا ریکارڈ ہے کوئی بہت شاندار نہیں ہے صحافیوں کے خلاف مقدمات بھی ہوئے ہیں صحافی گرفتار بھی ہوئے ہیں ملک سے بھاگنے پر مجبور بھی ہوئے ہیں آپ کی حکومت میں بھی ریکارڈ اتنا شاندار نہیں ہے لیکن شازے جو یہ پروسیسز ہوتے ہیں پولٹیکل ہوں سوشل ہوں یہ بجلی کا سرکٹ نہیں ہوتے کہ آپ ایک دم آن کریں گے تو لائٹ آجائے گی آف کریں گے تو دیرہ ہو جائے گا یہ سوشل پروسیسز جو ہیں یہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں جو چار سال میں ایک مومنٹم بنا یا ایک رجحان بنا ایک جو حالات کا ایک پورا روخ بنا وقت تو لگے گا لیکن ہم نے کوئی بیسیت حکومت کسی کے خلاف کوشش کی ہے کہ انتقامی کاروائی نہ کریں کسی صحافی کو چینل سے اس کی نوکری سے نہ ہٹائیں کسی چینل کو بند نہ کریں اس کا گلہ نہ گھوٹے ہم کوشش کر رہیں گے ایک جواب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یقینی بنائیں گے یقینیہ کی حکومت سے مانگیں مگر ایک جواب حکومت پاکستان کو اسام آباد آئی کورٹ میں دینا پڑے گا آج سماعت کے لیے انہوں نے آگے بڑے گا معاملہ کہ کن حالات میں عرشت شریف ملک سے جانے پر مجبور ہوئے تو حکومت پاکستان یہ جواب دے گی عدالت کو مطمئن کر پائے گی کن حالات میں عرشت شریف صاحب جانے پر مجبور ہوئے دیکھیں حکومت پاکستان نے عرشت شریف صاحب کو میری معلومات کے مطابق کوئی ایسا دباؤ نہیں ڈالا یا حکومت کی کوئی ایسی پالسی نہیں ہے کہ ہم صحافیوں کو ملک سے باہر جانے پر مجبور کریں جب ہم آپوزیشن میں تھے تو یہ تمام صحافی ہمارے خلاف ہر قسم کا پروپیگنڈا کرتے تھے ہم اس کو برداشت کرتے تھے نہ ہم نے ملک چھوڑ کر گئے نہ ہم نے ان کے خلاف کوئی کاروائی کی نہ انتقامی کاروائی کی تو ہم تو اس چیز کو بڑے خندہ پشانی کے ساتھ برداشت کرنے والے لوگ ہیں تو حکومت پاکستان کی قطن یہ پالسی نہیں کہ کوئی بھی ایسا صحافی جو اس کے خلاف ہو اس کو خوفزدہ کیا جائے اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنا ملک چھوڑے ہم سب پاکستانی ہیں ہمیں ایک دوسرے سے اختلاف کو نفرت میں تبدیل نہیں ہونے دینا اور ایک دوسرے کے نکتہ نظر کو قبول کرنا ہمیں سیکھنا ہوگا بہت شکریہ سنیبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے